طلبہ کی رہائش، خورو نوغش، لباس اور دوسری ضروریات کا خرچ بھی حکومت برداشت کرتی تھی جو لوگ ان درسگاہوں سے فارغ تحصیل ہوتے ان کو سرکاری ملازمتوں میں لے لیا جاتا اور اگر وہ سرکاری ملازمت اختیار نہ کرنا چاہتے تو اپنی مرضی اور ذوق کے مطابق کوئی پیشہ اختیار کر سکتے تھے ان پیشوں میں درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف کو خاص اہمیت حاصل تھی یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر میں حصول علم کے ذرائع اور مقاصد یکسر بدل گئے ہیں لیکن اس ذرنی دور میں سلطنت اسلامیہ کے مسلمان تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو ایک مذہبی فریضہ اور کار خیر خیال کرتے تھے اور طلبہ کی امداد، علم کی اشاعت، کتب و سامان تدریس کے وقف مدارس و مکاتب کی بنا اور تاسیس اور علماء کی خدمت و اعانت کو ایک مذہبی حکم اور برکت و فلاح دارین کا باعث سمجھا جاتا تھا زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی ترقی کی ہے جس کی بے شمار مثالیں اہد جدید میں بکھری پڑی ہیں علمگاہیں تو بے شمار ہیں مگر علمگاہوں سے ملنے والے علم کی قدر و قیمت کیا ہے اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل کام نہیں ناظرین سیریز کو پسند کرنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ادھر مراغہ میں حلاقو خان کی موت کا سوگ دس دن تک بھرپور انداز میں منایا گیا اس کے بعد منگولوں کے عظیم جشن قرولتائی کا احتمام کیا گیا حلاقو خان کے تمام رشتے دار اور بیٹے اس تقریب قرولتائی میں شریک ہوئے یہ پہلا موقع تھا کہ اس تقریب میں دوسرے منگول خاندانوں کو شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی حلاقو خان کے انتخاب کے وقت منگولوں میں جو درار پڑ گئی تھی وہ اس عمر سے مزید مستحکم ہو گئی چوگتائی منگول اور اغدائی منگول خاندان جو کہ نہایت طاقتور اور باعثر سمجھ جاتے تھے انہیں بھی نظرانداز کر دیا گیا تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسا موقع تھا جب منگولوں کا باہمی اتحاد ایک بار پھر قائم ہو سکتا تھا مگر حلاقو خان کی خود غرض اولاد نے اپنی مطلب براری کی غرض سے انہیں ساتھ ملانے کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی یہ الگ بات تھی کہ اگر ایسا ظہور پذیر ہو جاتا تو منگول سلطنت کا سابقہ وقار نہ صرف دوبارہ دیکھنے کو ملتا بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لیے ایک نئی مسئیبت کھڑی ہو جاتی تاتاریوں کا اٹھنے والا سیل کس قدر تباہی پھیلاتا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا تقریب قرولتائی میں مختلف بحث و مباحثوں کے بعد حلاقو خان کے بیٹے عباقہ خان کو نیا قعانِ عاظم منتخب کر لیا گیا اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کی غرض سے اپنے باپ کی روش کو اپنایا اور تمام عیسائی دنیا کو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کا ہمدرد اور خدمت گزار ہے وہ جلد ہی اسلامی سلطنت کی جانب بڑھے گا اور سقوط بغداد جیسی ایک نئی مثال قائم کرے گا تقریب قرولتائی کے اختتام پر منگول عمرہ اس بحث میں پڑ گئے کہ عباقہ خان کی حکومت کو منتخب قرار دیا جائے یا اسے ملوکیت سے موصوم کیا جائے عباقہ خان نے منگول عمرہ کو غیر ضروری باتوں میں علجنے سے روکا اور مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے تاکہ خورسان اور عراق تک کی حکومت خوش اسلوبی سے متحر رکھ رہ سکے اسی دوران شاہ قسطنطنیہ کی جانب سے ارسال کی گئی سفارت مراغہ پہنچی یہ حلاقہ خان کی اس فرمائش کا جواب تھا جو کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے شاہ قسطنطنیہ سے کی تھی سفارت اتنی تاخیر سے مراغہ پہنچی کہ حلاقہ خان مر چکا تھا عباقہ خان نے شاہ قسطنطنیہ کی بھیجی ہوئی بیٹی میری یعنی مریم سے شادی کی اور اسے اپنی نئی ملکہ منتخب کیا اس شادی کے باعث اسے بھرپور یقین ہو گیا کہ شاہ قسطنطنیہ اس کی معاونت سے کبھی انکار نہیں کر پائے گا اور اہل یورپ کی نگاہوں میں وہ اہم مقام حاصل کر لے گا سلطان برقائی خان کی جانب سے ایک مراسلہ عباقہ خان کو ملا جس میں برقائی خان نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی روش سے گریز کرتے ہوئے امن و سلامتی کی زندگی کو ترجی دے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح رحمی اور عمدہ سلوک روا رکھے اگر وہ حلاق خان کی طرح اسلامی شہروں کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اردو زرنی کے تمام جانباز اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے عباقہ خان نے نامہ سفارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیا اور سفیر کی گردن اڑانے کا حکم دیا گویا یہ کھلی دشمنی کا اعلان تھا برقائی خان کی طرف سے بڑھنے والا دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا گیا سلطان بیبرس کو نئے قانع آزم کی تقرری اور اس کے عزائم کی خبر ہو گئے اس نے فی الوقت اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ برقائی خان کی موجودگی میں اسے ایل خانی منگولوں کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بارہ سو پینسٹھ ایسوی کے آخر میں مغربی رومی کلیسہ کے کیتھلک پوپ نے شاہ فرانس لوئی نہم کو درشت الفاظ میں مراسلہ بھیجا کہ اس کی تاخیر کے باعث اطالیہ ایک ملحد حکمران کے قبضے میں ہے جہاں مسلمان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو تھوڑے ہی عرصے میں اطالیہ میں اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آ جائے گا شاہ لوئی نہم جنگ کرنے کی بجائے ایک طویل عرصے سے محض جنگی تیاریوں میں مصروف ہے ان تیاریوں کو کیا محض دکھاوے کا نام دیا جائے پوپ کے استہزائیہ مراسلے نے شاہ لوئی نہم کو جوش دلا دیا وہ خود کو عیسائیت کا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھتا تھا اور اس نے دو بار کوشش کی کہ عرض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھوڑا لیا جائے مگر وہاں سے ناکامی کی صورت میں وہ کسی قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا اطالوی مسلمانوں کا نام سن کر اس کے سابقہ غصے کو ایک بار پھر ہوا ملی اس نے شاہ روم کو ایک طویل مراسلہ تحریر کیا جس میں نہ صرف اس سے اسکری مدد اور رقم کا تقاضہ کیا گیا بلکہ یہ شرط بھی عائد کی گئی کہ فتح کی صورت میں اطالیہ میں اس کا اختدار تسلیم کیا جائے شاہ روم نے کچھ توقف کے بعد اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بارہ سو چھاسٹ عیسوی کے آغاز میں ایک بڑا لشکر اس کے حوالے کیا شاہ فرانس لوئی نہم اس جررار لشکر کے ساتھ اطالیہ کی جانب بڑھا شاہ منفریٹ کو شاہ لوئی نہم کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنی تمام اسکری قوت مجتمع کر کے اطالیہ کی سرحدوں پر چلا آیا اس کے پرچم تلے جرمن افواج بھی موجود تھی دونوں حریفوں کے درمیان ایک زبردست مارکہ برپا ہوا جو کہ کئی دن تک جاری رہا شاہ لوئی نہم نے چالاکی سے شاہ منفریٹ کے اہم عمرہ کو اپنے ساتھ ملا لیا جنہوں نے غداری کرتے ہوئے شاہ منفریٹ کو گرفتار کرا دیا اس کی گرفتاری پر لشکر حمد چھوڑ گئے اور فتح شاہ لوئی نہم کے حصے میں آئی اطالوی لشکر کو بری طرح پامال کیا گیا اور شاہ منفریٹ کا سر قلم کر دیا گیا شاہ لوئی نہم نے اطالیہ میں داخل ہوتے ہی تمام اسلامی آبادیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور بڑی تعداد کو سمندر میں ڈبود گیا گیا شاہ لوئی نہم کی اسلام دشمنی اندلسی عیسائیوں کے لیے کسی قدر کم نہ تھی مسلمانوں سے فارع ہو کر شاہ لوئی نہم نے اپنے بھائی سٹیفن کو چارس اول کا لقب دے کر اطالیہ کے تخت پر بٹھایا اور واپس فرانس لوٹ گیا شاہ روم نے شاہ منفریٹ کی اطالوی حکومت کے خاتمے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا وہ بہت افسردہ ہوا اس نے اپنے تائیں پوری کوشش کی تھی کہ وہ بحری بیڑے تیار کروا کے مسلمانوں کے اس محسن اور ہمدرد کی مدد کے لیے مملوک افواج روانہ کرے مگر حالات کی کروٹ نے ایسا نہ ہونے دیا سلیبی شریروں کے باعث دمیات کے دار السناہ میں ہونے والا کام کھٹائی میں پڑ گیا تھا سلطان بیبرس نے اسے مشیعت عیزدی خیال کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے انتظام کی جانب توجہ مفزول کرتی سلطان بیبرس اسلامی سلطنت کے تعمیراتی امور سے فارغ ہوا تو اسے ایک بار پھر سرحدوں سے شکایات ملنا شروع ہو گئیں کہ سلیبی سردار کا خوف زائل ہو چکا ہے اور وہ سلطان بیبرس کے سابقہ ضربوں کی اثر سے باہر نکل گئے ہیں انہوں نے نہ صرف دوبارہ مسلمان قافلوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بلکہ وہ موقع پا کر اسلامی شہروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان بیبرس ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ انتاکیہ کی سرحد کے قریبی شہر کے مدرسے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور طلبہ کی کثیر تعداد کو تہہ تیر کر دیا گیا ہے سلطان بیبرس جیسا علم دوست حکمران یہ سن کر تڑپ اٹھا اس نے فاری طور پر مملوک لشکریوں کو تیاری کا حکم دیا تاکہ سلیبی شریروں کی گوشمالی کی جا سکے سلطان بیبرس کی تیاری کی خبریں سن کر سلیبی محتاط ہو گئے اور تیزی سے اپنے اپنے قلوں میں سامان رسد جمع کرنے لگے سلطان بیبرس کا نزلہ کس پر گرے گا اس کی تو کسی کو کچھ خبر نہیں تھی سلطان بیبرس چھ سو پینسٹھ ہجری بمطابق بارہ سو چھاسٹھ عیسوی میں اپنے لشکروں سمیت قاہرہ سے نکلا اور شمال مشرق کی جانب بڑھتا جلا گیا اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع پاتے ہی سلیبی جنگجووں نے حفاظتی انتظامات میں تیزی پیدا کر دی سلطان بیبرس حسب عادت مخالف سمت میں بڑھتا چلا گیا اور سلیبی قلوں سے دور نکل گیا یہ اطلاع پا کر سلیبی جنگجو حیران رہ گئے کہ سلطان بیبرس ان کی جانب بڑھنے کی بجائے دوسری جانب کیوں نکل گیا ہے انہیں کسی حد تک یقین تھا کہ سلطان بیبرس چکر کاٹ کر انہی کی جانب بڑھے گا مگر جب کئی دن بیٹ گئے اور سلطان بیبرس کی کچھ خبر نہ مل پائی تو انہیں یہ یقین ہونے لگا کہ سلطان بیبرس کسی دوسرے مقام پر سفارہ ہے تمام سلیبی قلے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ایک دوسرے کی معاونت حاصل ہو سکے سلطان بیبرس سترہ دن بعد اچانک سلیبی قلوں کے قریب نمودار ہوا اور اس نے تیزی سے بڑھ کر سفد کے مشہور قلے کا کچھ اس انداز سے محاصرہ کر لیا کہ وہ دوسروں تک خبر پہنچانے کے قابل نہ رہے سفد کا قلہ نہایت بلند اور مضبوط انداز میں تعمیر کیا گیا تھا سلیبی سرداروں نے سلطان بیبرس کے متوقع حملے کے پیش نظر اس کے گرد امیق خندقیں کھود رکھی تھی خندقوں کے باعث اسلامی لشکر قلے کے قریب نہیں پہنچ پایا سفد کا قلہ خاص حیکلی جنگجوہوں کی آماجگاہ تھا جو کہ عرف عام میں ٹیمپلرز کہلاتے تھے یہ وہ گروہ تھا جو کہ یروشلم میں حیکل سلمانی کے بالکل قریب رہتے تھے اسی نسبت سے انہیں حیکلی کے نام سے موصوم کیا جاتا تھا آغاز میں اس گروہ کا مقصد صرف خدمت خلق تھا جو کہ ظاہرین کی آسانی کے لیے مصروف رہتے تھے مگر مسلمانوں سے جنگوں کے باعث یہ گروہ عسکری تربیت حاصل کرنے لگا اور وہ ایک جنگجو فرقے کی صورت میں اُبھرا یہ لوگ کٹر مذہبی اور تاثب پسند تھے جنہیں مسلمانوں کے وجود سے سخت نفرت تھی ان کی صفاقی کی داستان تاریخ کے عوراق پر بکری ہوئی ہیں مسلم دشمنی میں اس گروہ سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ کسی دوسرے گروہ نے نہیں کیا سلطان بیبرس کو ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھی اسی لیے بارے صفد کے اس اہم قلعے کو منتخب کیا گیا تھا اسی لیے اس بار صفد کے اس اہم قلعے کو منتخب کیا گیا تھا اسلامی لشکر قلعہ صفد کے گرد مضبوط محاصرہ ڈال کر بیٹھ گیا سلطان بیبرس نے سب سے پہلے مجاہدین کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ کسی بھی طریقے سے خندقیں پر کریں تاکہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو سکے مجاہدین کی دن رات کی محنت سے خندق کا ایک بڑا حصہ صرف بارہ روز میں پر کر دیا گیا سلیبی جنگجوہ نے فصیل پر رہتے ہوئے مختلف حربوں سے اسلامی لشکر کو باز رکھنا چاہا مگر انہیں کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ سلطان بیبرس نے مہارت یافتہ تیر اندازوں کا ایک بڑا دستہ ان کے مقابلے میں تائنات کر دیا تھا جو کہ پورا نشانہ باندھ کر ایسے تیر چلاتے کہ وہ خطا نہ جاتا خندق کی بھرائی کی تکمیل کے بعد سلطان بیبرس نے افواج کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر قلعے کی فصیل میں شگاف ڈالے سلیبی سپاہیوں کے لیے یہ بڑا نازک مرحلہ تھا کیونکہ قلعے میں شگاف کی صورت میں انہیں عام لڑائی لڑنا پڑتی اور قلعے کے اندر رہتے ہوئے وہ امدگی سے جنگ نہ کر پاتے لہٰذا سلیبی جنگجوہ نے مختلف ٹولیوں کی صورت میں اسلامی لشکر پر حلہ بولنا شروع کر دیا یہ سلسلہ زیادہ موثر نہ ہو سکا کیونکہ اسلامی لشکر کی تعداد زیادہ تھی اور سلیبی سپاہیوں کے جوشیلے انداز کا فائدہ اٹھا کر انہیں آسانی سے گھیر لیا جاتا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اکیسوے روز اسلامی لشکر قلعے کی فصیل میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اس شگاف کے پڑتے ہی مسلمانوں نے تابر توڑ حملوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ سلیبی جنگجو آجز آگئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا سلطان بیبرس نے قلعہ سفد میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو معافی دے دی مگر دو ہزار کے قریب حیکلی جنگجووں کو گرفتار کر لیا اور فاری طور پر انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا یوں سلیبی جنگجووں کا ایک اور اہم مرکز ان کے ہاتھوں سے نکل کر اسلامی لشکر کے قبضے میں آگیا حضب روایت قلعے کی فصیل مسمار کر دی گئی قوت تعمیر کر سکتے تھے سلطان بیبرس نے قلعے کی نصرانی رعیت کو کھلے لفظوں میں تمبی کی کہ اگر وہ امن و امان سے زندگی بسر کریں تو بلاد اسلامیہ کی حکومت ان کے حقوق کی پوری طرح نگہبانی کرے گی اور تمام سہولتیں بہم پہنچائے گی جو کہ دوسرے شہریوں کو حاصل ہیں بصورت دیگر ان کی سرکشانہ روش انہیں دربدری میں مقتلع کر دے گی اگلی بار سلطان بیبرس کو اس جانب آنا پڑا تو نہ تو یہ قلعہ باقی رہے گا اور نہ ہی اس میں بسنے والے سلطان بیبرس کے لہجے میں ایسی سختی اور درشتی تھی کہ قلعہ سفد کی نصرانی رعیت سہم کر رہ گئی سلطان بیبرس نے سفد کے قلعے سے فارغ ہو کر کوچ کیا اور دریائے اردن کے کنارے پر جا پہنچا اچانک کسی خیال کے باعث اس نے مملوک لشکر کے امدہ میماروں کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ ایک پل تیار کریں جو کہ دونوں جانب سفر کرنے کو آسان بنائے مملوک میمار حکم سلطانی کے مطابق اس نئے پل کی تعمیر میں مصروف ہو گئے جس کا نام جسر الدامیہ منتخب کیا گیا سفد کے قلعے کی خبر جب دوسرے سلیبی قلعوں تک پہنچی تو وہ محض سچ پٹا کر رہ گئے سلطان بیبرس ایک بار پھر انہیں کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا سلیبی سلطان بیبرس کی جانب سے موصول ہونے والی قسطوں کی عذیت میں مبتلا ہو چکے تھے وہ ہر وقت اسی احساس میں غلطہ رہنے لگے کہ جانے کس وقت اور کس جانب سے اچانک اسلامی لشکر نعرہ تکبیر لگاتا ہوا نمودار ہوگا اور ان کا محاصرہ کر لے گا دوسری جانب گلوخوز متحیر انداز میں قلعہ بانیاس میں داخل ہوئی اسے کچھ ہی دیر پہلے شیخ اور رئیس قبیر الدین کی جانب سے یہ پیغام ملا تھا قلعہ میصاف میں مقیم تھی قلعہ میصاف زیادہ دور تو نہیں تھا مگر پتھریلے راستوں پر سفر خاصا دشوار تھا گلوخوز نے ہمات سے واپس لوٹ کر قلعہ بانیاس میں قدم رکھے ہی تھے کہ اچانک اسے فاری طور پر قلعہ میصاف کو روانہ ہونے کا حکم ملا وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور خاموشی سے قلعہ میصاف روانہ ہو گئی وہیں اس سے شیخ ابو راضیہ نے آ کر طویل ملاقات کی اور ہمات کی مہم کے بارے میں استفسار کیا شیخ ابو راضیہ تمام واقعات کے ساتھ واپس لوٹ گیا تھا تین دن کے بعد ہی اسے اچانک قلعہ بانیاس میں پہنچنے کی ہدایت ملی تو وہ حیران رہ گئی کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اسے پہلے فاری طور پر قلعہ میصاف روانہ کیا گیا اور اب قلعہ بانیاس میں طلب کیا جا رہا ہے وہ جب قلعہ بانیاس میں پہنچی تو شیخ اور رئیس کو خبر کر دی گئی شیخ کبیر الدین نے جلد ہی اسے اپنے خاص کمرے میں ملاقات کے لیے طلب کر لیا وہ خاص غلام کے ہمراہ وہاں پہنچی تو اس نے شیخ کبیر الدین کو ایک دیوار کے پاس کھڑے پایا جہاں ایک بڑا سا نقشہ آویزہ تھا یہ نقشہ قہستان کی اس عظیم الشان سلطنت کا تھا جو کہ ماضی قریب میں بربادی کا شکار ہو چکی تھی قدموں کی آہٹ پا کر شیخ کبیر الدین مڑا اس نے گلوکوز کی صورت دیکھی تو اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہت پھیل گئی اس نے گلوکوز کو ایک جانب کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گلوکوز خاموشی سے بیٹھ گئی تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی کہ آخر اس بے وقت طلبی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شیخ الرئیس کا اندازہ کچھ غلط نہیں گلوکوز مختصراً بولی اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے پاک تھا بلکل سپارٹ دکھائی دے رہا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیے اہد میں پوری دیانتداری کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمات میں جو کچھ بھی ہوا اسے فراموش کر کے حقیقی گھر میں لوٹ آئی ہو تمہارے پاس اس سے عمدہ موقع اور کوئی نہیں تھا کہ تم ہمات سے کسی بھی طرف بہ آسانی فرار ہو جاتی کیونکہ اس وقت تمہارے گرد ہمارے لوگوں کا حصار موجود نہیں تھا بلکہ ہم لوگوں میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم قید خانے کی حدود سے باہر نکل چکی ہو شیخ قبیر الدین کے لہجے میں بے حد اپنائیت تھی شیخ الرئیس مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اس کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکی ہوں میں اب مزید گھٹ گھٹ کر جینے کی خواہش نہیں رکھتی جاویدانی آسمان کی طاقتوں نے مجھ میں کچھ اہم قوتیں بیدار کر دی ہیں اور میں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتی شیخ قبیر الدین نے تعریفی انداز میں کہا شیخ الرئیس گلوقوز کے چہرے پر تمسکر پھیل گیا ان قوتوں کی ایک قیمت مقرر ہے کوئی بھی انہیں بلا قیمت حاصل کرنے کی توقع نہ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہوگا شیخ قبیر الدین چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اسے شاید اس قسم کی جارہیت کی توقع نہیں تھی اس کے چہرے پر شکنیں گہری ہوئیں اور پھر چہرہ موتدل دکھائی دینے لگا گلوقوز یوں بے پروہ بیٹھی رہی جو ایسے شیخ الرئیس کی ناگواری اس کے لیے کوئی مانی نہیں رکھتی یہ مت بھولو کہ تم ہمات سے ناکام واپس لوٹی ہو شیخ الرئیس کا لہجہ کسی قدر بگڑ گیا میری اس ناکامی کی وجہ آپ کے ساتھیوں کی غلط منصوبہ بندی اور توالت تھی اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں یقیناً پہلی بار میں ہی کامیاب ہو چکی ہوتی گلوقوز نے مو بنا کر جواب دیا میں کسی ناگوار بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تم صرف میرے لیے کام کرو بس یہی میری ضرورت ہے تمہیں جو بھی کچھ چاہیے ہوگا وہ تمہیں بلا تاخیر ملتا رہے گا شیخ الرئیس نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی گلوقوز کے چہرے پر گہری مسکراہت پھیل گئی وہ مصطف سارانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی شیخ قبیر الدین بخوبی سمجھ گیا کہ وہ اس کی بات سے متفق ہو چکی ہے اور اب اپنی آمد کی وجہ جاننا چاہتی ہے گلوقوز شیخ قبیر الدین نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا مجھے بخوبی یاد ہے کہ میں نے قلعہ الموت میں تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری ذاتی زندگی میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا مگر آج ایک ایسی کڑی ضرورت آن پڑی ہے کہ مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے کیا تم اس زمن میں مجھ سے تعاون کرو گی میں کچھ سمجھی نہیں گلوقوز کے چہرے پر تاجب دکھائی دیا تمہاری گزشتہ زندگی میں کچھ نام موجود تھے جو کہ مسلسل تمہارے تاقب میں رہے ہیں جن میں سے ایک نام شنگ خان کا بھی تھا جسے تم نے ہمات میں اپنی زندگی کی فہرست میں سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں شنگ خان جیسے بہادر شخص کی موت کا خواہش مند نہیں تھا مگر جو بھی ہوا مجھے اس کا افسوس نہیں مجھے سابقہ زندگی کے کسی نام سے کوئی غرض نہیں گلوقوز خوشک لہجے میں بولی تمہیں غرض نہ سہی مجھے تو ہے اپنے لیے نہ سہی مگر میرے لیے تو تم یہ کام کر سکتی ہو شیخ الرئیس کو اس کے بہت خوشک اور بے مروت انداز پر خاصی حیرت ہو رہی تھی وہ کون ہے گلوقوز نے دریافت کیا متیودین شیخ الرئیس دھیمے لہجے میں بولا اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی گلوقوز یہ نام سن کر چونک پڑی اس کے چہرے پر ہلکا سا لرزہ تاری ہوا مگر چند ہی لمحوں بعد اس کا چہرہ پر سکون ہو گیا گلوقوز کی یہ کیفیت شیخ قبیر الدین کے لیے بلکل نئی تھی وہ کچھ دیر تک عجیب نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا مجھے کیا کرنا ہوگا گلوقوز نے مختصرا پوچھا تمہیں میری بات خاموشی سے سننا ہوگی شیخ قبیر الدین نے کسی خدشے کے تحت اسے تنبیح کی متیودین اردو زرین کے سلطان اور ہمارے محسن برقائی خان کی جانب سے قلط الموت میں آیا تھا میں اس وقت بلکل نہیں جانتا تھا کہ اس کی آمد کا کوئی دوسرا سبب بھی ہو سکتا ہے مگر جب شنگ خان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ تمہاری نگاہوں میں اس کی کیا اہمیت ہے تم ان دنوں شام روانہ ہو چکی تھی اس لیے مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا موسیقی